ہیلو فرینڈز بیلکم ٹو انڈین اسٹڈی انڈین اسٹڈی پر آپ کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے لیے ہندی کا ٹیسٹ لے کر کے آیا ہوں جو کہ آپ کے آنے والے اگزامز یو پی جیل وارڈر اور یو پی ایس آئی کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹینٹ ہے ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کی پی ڈی ایپ ڈسکرپسر میں ٹیلی گرام چینل کا لنگ دیا ہوا ہے وہاں سے آپ پرابت کر سکتے ہیں ایک بار پھر سے کہنا چاہوں گا کہ ویڈیو بنانے میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے آپ لوگ کا ایگزام بھی اب پاس آگیا ہے نومبر میں آپ کا ایگزام ہے لیکن مجھے کچھ نہیں دکھ رہا ہے کہ آپ لوگ میں کچھ انٹریسٹ بچا ہوگا ہے ایگزام کو لے کے آندولن جو آپ لوگ کے دوارہ ڈیجیٹل طریقے سے چلائے جا رہا ہے وہ الگ بات ہے لیکن اپنی پڑھائی نرنتر کرتے رہنا یہ ایک اسٹڈینٹ کی پہچان ہوتی ہے تو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو پانچ سو لائک تک جرور پہنچائیے گا پہلا کوسنس برج بولی نام سے جانی جاتی ہے کونسی بھاسا کو برج بولی نام سے جانتے ہیں تو آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا پرانی بانگلا بھاسا کو چوتھا آپ کا بلکل کریکٹ ہے بھارتی آر بھاسا میں تاورگ کی دنیا کس کی دہن ہے تو جو تاورگ کی دنیا ہے یہ دروڑ بھاسا کی دن ہے یعنی پہلا آپسنس آپ کا بلکل کریکٹ اگھوز ون کونسا ہے کونسے ون کو ہم اگھوز ون کہتے ہیں جللی بتاؤں سا جو ہے وہ ایک اگھوز ون ہے اگر آپ کو نہیں پتا اگھوز کیا ہوتے اگھوز کیا ہوتے تو میری وڑمالا والی آپ بیڈیو دیکھ لوگے تو آپ کو ساری چیزیں اچھے سمجھ میں آ جائے گی سنسکرتی کا ویسیشن کیا ہوگا سنسکرتی کا ویسیشن سبد کیا ہوگا تو سنسکرتی کا ویسیشن سبد ہوگا سانسکرتک یعنی چوتھا آپسنس بلکل کریکٹ ہے نیکشٹ کوسنس کس واقع میں کریا سامان نبوت کال میں ہے کس واقع میں کریا سامان نبوت کال میں ہے اس نے پستک پڑھی پہلا ہی آپسنس جو ہے وہ آپ کا بلکل کریکٹ ہے نملکت میں سے کس پد میں ایک پرتے لگنے سے بنے ان میں سے کونسا پد گلت ہے دیوک میں ایک پرتے بلکل ہے سماجک میں ہے بلکل ہے بھومک میں ہے پکشک یہ کوئی سبد نہیں ہے چوتہ آپسنس آپ کا بلکل کیا ہے سہی ہے گریبین بے گھر کس سبد کے انہیکارتی ہیں تو یہ کس سبد کے انہیکارتی ہیں اگھے کے انہیکارتی ہیں تیسرا آپسنس آپ کا بلکل کریکٹ پاپ پا تک کس سبد کے انہیکارتی ہیں تو یہ کس سبد کے انہیکارتی ہیں یہ اگھ کے انہیکارتی سبد ہیں یعنی دوسرا اپسنس بلکل کریکٹ ہندی واسا میں ون یا اکچھر کتنے پرکار کے ہوتے ہیں تو ہندی واسا میں ون یا اکچھر تین پرکار کے ہوتے ہیں کتنے دوستو تین پرکار کے ہوتے ہیں ہندی واسا میں ون یا اکچھر ٹھیک ہے یعنی case questions کا تیسرا اپسنس کریکٹ اسپت سبد کا بلوم سبد کیا ہوگا اسپت سبد کا بلوم سبد کیا ہوگا تو اسپت سبد کا بلوم سبد ہو جائے گا ڈانیسپت یعنی پہلا ہی option correct کیا ہو جائے گا پہلا ہی options correct سو جاتی کاploom سبد کیا ہوگا سو جاتی سبد کاploom سبد کیا ہوگا تو سو جاتی سبد کا system fusion وزایتی چوتھا options قوانسا چوتھا options نملے کا تمہیں اسے کونسا blade Technical ؟ تو آپ کا صحیح آنصر ہو جائے گا آمس اور سامس یہ ایک communicant روٹی پونڈ بلو میں ہوگئے ہیں یعنی کہ یہ سکوشنس کا پہلا آپسنس دو ہے وہ آپ کا بالکل غلط ہے یعنی کہ یہ صحیح ہوگا مہادیب کا پرہیواجی سبد بتائیے تو مہادیب کا پرہیواجی سبد کیا ہو جائے گا چندر سیکھر یہ مہادیب کا پرہیواجی سبد ہے تیسرا آپسنس کریکٹ جو سبد دھن کا پرہیواجی نہیں ہے اس کو چنیئے اجا یہ بکری کا پرہیواجی ہوتا ہے نہ کی دھن کا دوسرا آپسنس کریکٹ نمی لے کے دمیے سے کس کی ورطنی سبد ہے بلکل سبد دروپ بتائیے سنیاز پہلا ہی آپسنس بلکل سبد دروپ ہے پہلا آپسنس کریکٹ ہے ورطنی کی درشٹی سے سبد بتائیے انو سانگی کہ آپ کس پرکار سے لکھیں گے تیسرا آپسنس آپ کا بلکل کریکٹ ہے نیکشٹ کوسنس نمی لے کے دمیے سے اسود ورطنی والا جو گلت لکھا ہوگا ہے گلت لکھا ہوگا ہے اپروکت یہ آپ کا بالکل جوگا تو ایکرار سبد کا تصم سبد کیا ہوگا تو ایکرار کا تصم سبد کیا ہو جائے گا تو ایکرار کا تصم ہوگا اکچھوٹ نمیلی جلدی باتائیے سب دو میں سے دیسہ سبد کون سا ہے فٹا فٹ فٹا فٹ جو ہے وہ ایک دیشت سبت ہے تیسرا آپسنز کریکٹ جن سبت کی یوت پتی ہمارے دیش میں ہوتی ان کو دیشت سبت کیا تھے جو جیسے لوٹا ہو گیا دیشت سبت ہے کھڑکی دیشت سبت ہے جو کسی بات یا اکتی کو ترنت سوچ لے کے لیے ایک سبت کیا ہوگا تو ہو جائے گا آپ کا پرتیتپنمتی یعنی کہ اس کوشنز کا تیسرا آپسنز آپ کا بلکل کریکٹ ہے پرتیتپنمتی یعنی کہ تیسرا آپسنز بلکل کریکٹ کیے گئے اپکار کا فل نہ ماننے والا ویاکران کی درستی سے کیا کہتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے اپکرات یعنی کہ اس کوشنز کا چواتھا آپسنز آپ کا بلکل کریکٹ ہے دھیان رکھنا ہے کیے گئے اپکار کا فل نہ ماننے والا تو اپکرات کیے گئے اپکار کو ماننے والا کرتگ کیے گئے اپکار کو نہ ماننے والا کرتگن تو یہ سارے الگ الگ ہیں یہاں فل سبت جڑ گیا تو اس کا جو واقعان سو کے لیے ایک سبد کا جو عارت ہے وہ بھی الگ ہو جائے گا کرن و رس کا استعیب آؤ جلدی بتاؤ تو کرن و رس کا استعیب آؤ کیا ہو جائے گا تو آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا سوک دوسرا آپسنس کریکٹ ہے رام ہاب رام ہاب ران پیارے جیویت رہوں کس کے سہارے اوپیوک پنگتی میں کونسا رس ہے تو یہاں پر کونسا رس ہے یہاں پر آپ کا ہو جائے گا کارن و رس یعنی کہ اس کوصلنس کا بھی پہلا اوپسنس کریکٹ ہے چند آپ کو بتانا ہے کہ اس پنگتی میں کونسا چند ہے 30 میں تو یہاں پر آپ کا چھپے چند ہوگا یعنی کہ اس کوصلنس کا دوسرا چوتھا اوپسنس بھیلکل کریکٹ اس میں بھی آپ کو وہی بتانا ہے کس میں کونسا چند ہے دوہا چند ہوگا دوہے کی ماترہیں مالنی چھپے ان سب کی ماترہوں کے لئے میں نے ایک ویڈیو بناوں گا آنے والے سمیہ میں اور پہلے بھی بنائی ہوئی ہے فلال میں آپ کو آنے والے سمیہ میں بناوں گا کہ کس چندر میں کتنی ماترہ جیسے دو آئے اس کے پہلے اور تیسر چندر میں تیرہ تیرہ دوسرے چندر میں گیارہ گیارہ ماترہ ہوتی ہیں گل لوگے تو آپ لوگ کو یہی ماترہ ملیں گے اور یہی ماترہ کی پہچان ہے کہ اس میں دوہ چند ہے ٹھیک ہے نیکسٹ کوسنس آپ کے سامنے جیوں جیوں بھوڑ سویام رنگ تیوں تیوں اجوال ہوئے تو یہاں پر کونسا لنگکار ہوگا یہاں پر ہو جائے گا آپ کا برود آباس لنگکار دوسرا آپ کا بلکل کریکٹ ہے چرن کمل بندو اری رائی یہاں پر کونسا لنگکار ہوگا تو یہاں پر روپا کا لنگکار ہوگا تیسرا آپسنس کریکٹ نیکسٹ کوسنس ہار کی جیت جو کہانی ہے اس کے رچناکار کون ہے تو ہار کی جیت اس کہانی کے جو رچناکار ہے تو آپ کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا 34 کا بلکل ٹھیک یاگویندر سرما چندر یعنی کہ اس کوسٹنز کا دوسرا آپسٹنز آپ کا بلکل کیا ہو جائے گا کرنٹ ہو جائے گا یاما یہ تو بہت سیمپل کوسٹن ہے آسانی سے بتا سکتے ہیں یاما کے رچناکار مہادری برما ٹھیک ہے اور اس کے لیے نے یعنی پیٹ پرسکار بھی ملا ہوگا ہے ید اور سانتی کے رچناکار کون ہے تو ید اور سانتی کے جو رچناکار ان کا نام کیا ہے رامداری سندنگر دوسرا آپسٹنز آپ کا بلکل کریکٹ ہے کار کرنے کے بعد اس کے وارے میں جانچ کرنا ارتھ والی کہاوت کیا ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے پانی پی کر جاتی پوچھنا یعنی کہ اس کوسٹنز کا دوسرا آپسٹنز جو ہو جائے گا وہ آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا نیکشٹ کوسٹنز ناک کا بال ہونا اس محابرے کا سی ارتھ کیا ہے تو اس محابرے کا سی ارتھ ہو جائے گا آپ کا ادھک پر یہ ہونا تیسرا اپسنس آپ کا بلکل کریکٹ نیکسٹ کوسنس کی طرف چلتے ہیں نیکسٹ کوسنس آپ کے سامنے کہ نملے کے تمہیں سے سدھ روپ چنیے کونسا سدھ روپ ہے چل دی بتائیے سدھ روپ چنیے تو آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا اپسن نمبر بھی ہماری آیوس مطی کنیا کا بیبا ہونے جا رہا ہے یعنی کہ اس کوسنس کا دوسرا اپسنس بلکل کریکٹ اب اوپر والے کوسنس میں کئی لوگ یہ سوچیں گے کشٹ دینا یہ بلکل گلت ہے اگر دیکھا جائے تو ناک کا بال ہونا اس کا مطلب ہوتا ہے اتیدک سمبیدنس ہی لونا سمجھ رہے لیکن اوپسنس میں نہیں دیا تو آپ پریائیٹی اس اوپسنس کو دیں گے اس لیے میں اس کوسنس پہ آیا کیونکہ کئی لوگ بولتے ہیں کہ یہ کوسنس سامنے گلت کروا دیا نہیں بھئی ہے پہلے آپ جانو محابرے پڑو اس کے بعد یہاں پر آؤ کوسنس نمبر 40 میں آپ کو کیا کیا گیا ہے ایک بھاگ کو چار بھاگوں میں بیوقت کر دیا گیا ہے جس بھاگ میں گلتی ہے آپ کو وہی پہچاننا ہے بعد میں بنوہ وابے کے بھودان یک آندولن چلے اور پچاس لاکھ اکڑ بھومی چھوٹے چھوٹے کسانوں میں وطرن کے لیے پریابت ہوئی ید بھی اس میں بہت سی بھومی انپچاؤ اور بیکار ثابت ہوئی اس بھاگ کے کس پارٹ میں گلتی ہے اور اگر کسی پارٹ میں گلتی نہیں ہے تو آپ چوتھا اپسنس جو ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں تو اس کوسنس کا آنسر آپ مجھے کمنٹ باکس میں دیں گے کہ اس کوسنس کا صحیح آنسر کیا ہے تو دوستو یہ تھے آپ کے 35 ہندی کے ایمپورٹینڈ کوسنس جو کہ آپ کے آنے والے ایکزام UP جیل ورڈر اور UPSI کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹینڈ ہیں مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ کا انٹریسٹ ختم ہوتا جا رہا ہے پڑھائی سے ٹھیک ہے نا لیکن میرا کام ہے پڑھانا تو میں پڑھا رہا ہوں اور ریگولر آپ کو ویڈیو پروائیڈ کروا رہا ہوں یہ آپ کی ہندی کی 93 ویڈیو ہے یعنی کہ لگوگ 93 مہینے کے اسپاس سے لگاتار میں آپ کو تیاری کروا رہا ہوں اور اس کا ریجلٹ مجھے میں جو چاہتا ہوں کہ کم سے کم 5000 تو ویوز آئے ایک ویڈیو پہ کم سے کم لیکن وہ ہو بھی نہیں پاتا ہے کوئی بات نہیں آج نہیں تو کل مجھے پتا ہے آپ لوگ جاگو گے اور پڑھو گے لیکن جو لیٹ جاگے گا وہی سب سے جلدی پست آئے گا تو اس لیے جو لوگ جاگ رہے ہیں اور تیاری کر رہے ہیں تو تیاری کرتے رہوں ٹھیک ہے نا تو دوستو فیلال کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیس دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے سیئر کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چنل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیوں کیوں کہ انہوں نے ایسی طرح کی ویڈیو سے آپ لوگ لیے لات رہتا ہوں نمسکار دوستو جائے ہند جائے بھارت